ایک خاتون اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی بچی مسلسل روئے جا رہی تھی عورت بار بار یہی کہتی زکیہ سبر کرو زکیہ غصے میں نہ آو زکیہ تھوڑی دیر میں گر آنے والا ہے زکیہ سکون سے بیٹو پاس بیٹی عورت جو ہی سب دیکھ رہی تھی اس سے رہا نہ گیا اور بولی میں نے کم ہی ایسی سابر ماں دیکھی ہے عورت بولی زکیہ میں ہو ایک بوڑی عورت تربوز کاٹ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بہو پاس بیٹی تھی اس نے پوچھا یہ پیاس تو نہیں پھر آنکھوں میں آنسو کیوں بوڑی عورت نے کہا جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پیرتی ہو تو حاجی صاحب کی ٹرن یاد آ جاتی ہے خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا میمہ صرت چاہتا ہو آپ کے دونوں گردے فیل ہو چکی ہے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے خاتون ہسپتال سے گر آئی تو محلے والی ساری خواتین آئی عادت کے لئے آئے اور پوچھے کی کیا ہوا خاتون بولی بس کیا بتاؤ بہنو مجھے ایڈز ہو گیا ہے جتنی عورت حال پوچھنے آئی تھی سب توبہ توبہ کر کے باغ گئے بیٹی نے ماں سے پوچھا آپ کے تو گردے فیل ہوئے نہ اماں خاتون نے فتحانہ انداز میں بیٹی سے کہا اب میں دیکھتی ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے اببہ سے کون شادی کرتا ہے ایک مرتبہ گاؤں میں سے علاو آ گیا ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لئے ہیلیکپٹر کا استعمال کیا گیا دو سب کی آبادی وارے گاؤں میں سے پانچ سو آدمیوں کو گن کر نکالا گیا پھر ہیلیکپٹر والے سرپنج کے پاس گئے اور پوچھا آپ کے گاؤں کی کل آبادی دو سب ہے اور اب تک میں پانچ سو لوگوں کو نکال چکا ہو ایسا کیا ہو تو سرپنج نے کہا سر گاؤں والوں نے ہیلیکپٹر پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ ایک طرف سے نکالتے ہو یہ دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں میں خود تیسری بار آیا ہو پپو دادا جی یہ فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے دادا چل باغ مجھے نہیں پتا پپو یہ بات اگر آپ کو پتا ہوتی تو آج جائدات کے سترہ حصے نہ ہوتے